اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وضائف ٹیچر چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام اسلامی بین بائی خیریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اس نے ایک امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بین بائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے معزز ناظرین السامین شوال المقرم کے ببرکت مہینے کی پہلی جمرات آ چکی ہے ہمارا آج کا وظیفہ بھی پہلی جمرات کے متعلق ہے آپ شوال المقرم کی پہلی جمرات کو جب یہ صورت پڑھ لیں گے تو باقی سارے کام اپنے رب العالمین کے ذمہ چھوڑ دیں انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکات سے آپ کا گھر دولت اور رزق سے بھر جائے گا معزز ناظرین سامین اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی صورت ببرکت صورت بتانے جارہی ہوں کہ جس کی بدولت آپ دجال فتن فساد سے محفوظ رہیں گے آپ کے گھر میں نور ہی نور ہوگا اور آپ کی تمام پریشانیوں کا جڑ سے خاتمہ ہوگا اور آپ کو یعنی آپ کی موت بالجکینی ایمان پر خاتمہ ہوگا اور آپ کا گھر رزق اور دولت سے بھر جائے گا ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک جیسی ببرکت کتاب کی بہت ہی ببرکت صورت صورت قحف کے متعلق ہے صورت قحف قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس کی فضیلت جتنی زیادہ بیان کی جائے کم ہے حضرت سیدنا ابن عاظف فرماتے ہیں کہ ایک شخص صورت قحف کی تلاوت کر رہا تھا ان کی گھر میں ایک جانور بندہ ہوا تھا اچانک وہ جانور بدکنے لگا اس شخص نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے اس شخص نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فلان بن فلان تلاوت کیا کرو یہ سکینہ ہے جو تلاوت کے قرآن کرتے وقت نازل ہوتا ہے حضرت سجدنا معاذ ابن انس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ کہف کی اول آخر سے تلاوت کرے گا اس کے سر تاپا نور ہی نور ہوگا جو اس کی مکمل تلاوت کرے گا اس کے لئے آسمان اور اس کے زمین کے درمیان نور ہی نور ہوگا معزز ناظرین و سامین اس صورت کی تلاوت کرنے سے آپ ججال اور فتن فساد سے محفوظ رہیں گے اس قرآن پاک کی بابرکت صورت کی تلاوت سے آپ کا گھر ہمیشہ نور ہی نور ہوگا اللہ پاک آپ کے گھر پر رحمتیں ہی رحمتیں برساتے رہیں گے اور آپ کے گھر سے فتنہ فساد لڑایاں جگڑے بد سکونی بد اخلاقی تمام چیزیں کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کے گھر میں پر سکون اور پر اتمینان ماحول قائم ہو جائے گا قرآن پاک کی تلاوت سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور آپ کی عمر میں بھی برکت ہوگی اور اللہ پاک جو امراض ہیں لا علاج امراض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس صورت کے ذریعی صدقے میں جلد ہی صحت جاب عطا فرمائے گا معزز ناظرین سوامین ہم اپنا ٹائم ویسٹ کی بخیر چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے ریوکسٹ کر رہی ہوں کہ اگر آپ آسک وظائف ٹیچر چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہمارا چینل آسک وظائف ٹیچر چینل اسلامی اصولوں کی بنجاد پر بنایا گیا ہے انسانیت کے مسائل کے لیے چنا گیا ہے تو اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا حل نہیں نکل رہا تو آپ ہمیں کمیرس بتا دیں انشاءاللہ تعالی آپ کے مسئلے کا ضرور حل نکال آ جائے گا اور اس کے متعلق آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا اور ساتھ میں آپ کے لیے اقتماعی طور پر دعا بھی کی جائے گی معزز ناظرین سوامین آپ نے شوال المکرم کی پہلی جمبرات کو بعد نمازِ مبل آخر 11-11 مرتبہ دروش شریف پڑھ کر تین مرتبہ علاوت کرنی ہے اور اس کے بعد اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر نہایت ہی آجزیو ان کے ساری کے ساتھ سر کو جھکا کی دعا مہنی ہے اپنے آپ کو مجرم قبول کرتے ہوئے اپنے رب سے توبہ استخفار توبہ استخفار کریں کہ ہمارا رب رحمت للعالمین ہے ہمارا رب رب العالمین ہے اس کی رحمت کا سمندر بہت ہی بڑا ہے ہمارے گناہوں کی تو حد ہی نہیں تا حد ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن اس کی رحمت کا اندازہ کیا جائے تو اس کی رحمت ہمارے گناہوں سے بھی بڑھ کر ہے اگر وہ ہمیں معاف کرنا چاہے تو ایک چھٹکے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر کے اپنے رحمت سے ہمیں نواز دے تو اپنے رب سے توبہ استخفار کریں کیونکہ توبہ کا دروازہ بھی کھولا ہے اپنے رب سے استخفار کر کے معافی مانگ کر اپنے گناہوں کو قبول کر کے اپنے رب سے دعا مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہماری ساری دلی دعائیں قبول ہوں گی اور ہر جائز تمنا پوری ہوگی ہر وہ خواہش پوری ہوگی جس کا آپ کو چوبیس گھنٹے آپ کے ذین میں دماغ میں رہی ہے اور آپ کبھی پوری نہیں کر سکے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکا سے آپ کی تمام جائز خواہشات کی تکمیل ہوگی اور آپ کا گھر رزق اور دولت سے بھر جائے گا اللہ پاک آپ کے لئے غیبی رزق کے تمام دروازے کھول دیں گے اور آپ کے لئے پریشانیوں کے تمام دروازے بند کر دیں گے معزز ناظرین و سامین اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح لاتے رہیں گے آپ کی حدمت میں نئے بابرکت وظیفے اب حاضر ہوں گے نئے وظیفے کے ساتھ نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دو میں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و مددگار ہو فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ